وقت کیلئی یہ سرمورت سمجھ لکھا بن پہلے اب بزارہ نہیں ہے نہ کوئی رہانہ حکومت کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے دیتا یا لفظیت برمہ سے یارو جس کے پانکی ہوں تلی ہی ہو ہوں ایسی بھی رہ جائے جاگر یہ خیرہ کو کمارا نہیں ہے الحمدللہ موسیقی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف challenges ہر دون پہ امت کے سامنے آتے رہے ہیں اور یہ challenges وہ خاملہ کیا تھا حضراتے ہیں علمائی کرام کی زندگی داری ہوگا موجود آتا ہے آنے نیو کے لئے بہت بڑا challenge یہ ہے ملکسوس ہندوستان گردر کہ ان کے مذہب یعنی اسلام کو بیٹانے کی کوشش کی جاتا ہے اس کے لئے مختلف ذرائع اور وسائل اختیار کی جاتا ہے مسلسل مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس سرزمین سے مسلمانوں کو اور اسلام کو تہس مہس لیا جائے کیا یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس امت کو تا قیامت قیامت باقی وقت میں کا فیصلہ دیا ہے اور یہ امت اپنے قاس اور کام کو لے کر چلتی رہی ہے لیکن ہندوستان کی سرزمین پر جو حالات اور جو واقعات بڑے تسلسل کے ساتھ پیشار کردیا ہیں اور جو موجودہ حکومت کا طرز عمل ہے اور اس کے جو حوالی اور حاشیہ بردار کنزیبے ہیں وہ مسلسل جس روح کی طرف اس ملک کو لے جا رہی ہے اس کے ایسے خطرات نمائع ہو رہے ہیں واضح ہو کر سامنے آ رہے ہیں کہ یہاں مستقبل کے اندر اس امت مسلمہ کے لئے اور اسلام کے لئے بہت بڑے خطرات ہیں یہ چیز پوئنٹ ہکی چھوپی نہیں ہے اور روز روز واقعات سامنے آتے جا رہے ہیں کبھی قرآن کریم کو چیلنج کیا جا رہا ہے کبھی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو داگدار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کے اندر اسلام سے اور مسلمانوں سے اور مسلمانوں کی کتاب قرآن کریم سے اور مسلمانوں کے پیغبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بجسری پیدا کرنے اور ان کو بدنام کرنے کی بہت بڑی سازشیں چاہی جائیں اور یہ عرصہ نہیں ہے بہت طویل عرصے سے ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہی ہو رہا ہو بلکہ ایک بہت طویل عرصے سے سلسلہ جاری ہے اور دونی دنیا کے پیمانے پر بھی جاری ہے اور ہندوستان کے پیمانے پر بھی جاری ہے موجودہ حکومت کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ سارے حالات پیش آ رہی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے پیرا بھی ایسا واقعات پیش آتے رہے ہیں جب یہاں بوسی حکومت تھی پاوریس کی حکومت تھی تو کیا اس دور کے اندر قرآن کو چیلچ کرنے کے واقعات نہیں پیش آئے کیا اس دور کے اندر محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوششیں اور سازشیں نہیں کی گئیں کیا مسلمانوں کو اکھار پھیکنے کے لیے مختلف حربیں اور مختلف تنبیریں نہیں اختیار کی گئیں کہ اللہاں پر فسادہ کا سلسلہ کوئی ابھی شروع ہوا بلکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے سب کچھ چلا آ رہا ہے اور ہندوستان کے تر اس حکومت سے پہلے بھی بیس ہزار زبردس قسم کے فسادات ہو جو گئے ہیں اور ان فسادات میں مسلمانوں کی اقتصادیات کو تومنے کی بھرکل کوشش کی گئی اور اس کے علاوہ ان کے مذہب کو بھی چیلنج کیا جانے لگا یہ ارد بات ہے کہ اس وقت کی حکومت نے اس کو اپنا ایجنڈا بنایا تھا اور حکومتوں نے ایجنڈا بنایا تھا بنا یہ ایجنڈا تھا تو وہ درپردہ تھا اور اپکی حکومتیں اسی ایجنڈے کو کھول کر سامنے رکھ دیا کہ ہمارا باقیدہ یہ ایجنڈا آئے کہ ہم اس ملک کو ہندو راشتر بنائے گے اور اس ملک کے تک اسلام کے شعائر ہو اور اسلام کی جو کچھ یہاں پر نشانیاں موجود ہیں ان نشانیاں کو ختم کریں گے اس کے بڑی بڑی مساجد کو ختم کرنے کی کوشش شروع کی گئی ہے اس میں سے ایک مسئلہ تو پیشا چھپا ہے بابی مسجد کو مسئلہ اس کے علاوہ بھی تین سو سے سائد مسجدوں کو انہوں نے تارگر بنایا ہے اور انہوں نے اس کو شائع بھی کر دیا ہے پھر کبھی ایسے واقعات آتے رہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشان ملامت بنایا جاتا ہے حدف ملامت بنایا جاتا ہے تب یہ قرآن کریم کو چیلنج کیا جاتا ہے انہوں نے واقعات سامنے آیا ہے مسیح منظمی کا یہ بھی دلاصل اسی کا ایک حصہ ہے ایسا دل ہے کہ اس شخص نے یہ کام کیا ہے بلکہ وہ اوپر کی طرف سے اشاروں پر ناچ رہا ہے اور اوپر کی طرف سے جو اشارے اس کو دیئے گئے ہیں اسی کے مطابق وہ اس چیز کو لے کے آگے پر آئے ہیں اور قرآن کریم کی چھپیس آیتوں کو قرآن کریم کے اندر داخل کی جانے اور قرآن کریم کے اندر تحریف کے واقع ہونے اور پھر حضرت ابو مدر صدیب اور سیدنا عمر بن خطاب اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں کو اس نے اس کا ذمہ دار خدا دیا اور کہا کہ ان لوگوں نے اپنی حکومت کی بنیاد پر اپنی طاقت کی بنیاد پر اپنی حمارت کی بنیاد پر ان چھپیس آیتوں کو قرآن کریم کے اندر داخل کیا ہے اور یہ قرآن کے اندر اندر تحریف کیا ہے یہ اس کی زبان نہیں ہے یہ کسی اور کی زبان ہے ہم سبس سکتے ہیں ہاں وہ اس زبان کو لے کر استعمال کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی وہی حکم لگے کا جو اس کا حکم ہے جنہوں نے اس کو کہا ہے تو بارہ بتانے یہ ہے کہ سب کچھ اسی سازش کا حصہ ہے اور وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً اس طرح کے واقعات اور حالات قرآن لائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر اسلام کے بارے میں اسلام کی کتاب کے بارے میں اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں اور بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرکٹر اور آپ کی سیرت تیوہ کے سیسرے میں لوگوں کے اندر بیچائری اور لوگوں کے اندر بزرگی پیدا کی جائے اور پھر اس کے بعد وہ کام کرنے میں آسانی محسوس کریں جس کے لئے یہ سب کچھ ہموار کیا جا رہا ہے یہ لوگوں کے ذہن کو ہموار کرنے کے لئے ہے لوگوں کے ذہن کو ملانے کے لئے ہے اور پھر اس طرح جو واقعہ مسلسل ہونے کے بعد جب لوگوں کے ذہن ان چیزوں کو قبول کرنا شروع کر لائے گا تو پھر اس کے بعد وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس کا منصوبہ پہلے سے ان کی ہاں تیار شدہ محسوس ہے اور اسی کا ایک حصہ وہ ہے اور یہ سب سے زیادہ ختم نام ہے اور وہ ہے نئی تعلیمی پالیسی نیو ایڈیوکیشن پالیسی یعنی ای او کے نام سے یعنی ایو 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 پی کے نام سے اس کو ایک پالیسی منادر ابھی لوگوں کے ترمیان میں رکھا لیا ہے ابھی اس کا نفاظ نہیں ہوا لیکن اس نئی تعلیمی پالیسی میں ایک طرف تعلیم کا سلسلہ ہے اس کا نصاب ہے اور اس نصاب کی خوبیہ ہے اور دوسری طرف اس کا ایک نظام ہے نصاب نظام کے تحت چلایا جائے گا اور نصاب کے بارے میں اہل فن کی رائی یہ ہے کہ جو نصاب اس کے اندر پیش کیا گیا ہے اور تعلیمی طور پر اس کے اندر جن چیزوں کو پیشن رضا رکھا گیا ہے اس سے ایسا اندردہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو پڑھنے کے بعد بڑے اچھے تعلیم یافتہ اور اہل فن لوگ تیار ہو گیا ہے گوہ ہے کہ ہندوستان کی اب تک کی تاریخ میں ایڈوکیشن کی حیثیت سے اتنی بہتر پالیسی میں تیار کی گئی ہے عالی درجے کے ڈاکٹرز عالی درجے کے پیرسٹرز عالی درجے کے پروفیسرز عالی جلدے کے مختلف علوم مفروم کے معلومین اور ایکسپرٹس اس کی وجہ سے تیار ہو گئے ہیں اس کا ایک تعلیم پہ یہ ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے درجس نظام کو داخل کیا گیا ہے اس سے ہندو تہذیب ہندو عقائد اور ہندو ثقافت کو خروف دیا جانا یہ اس کا منصوبہ ہے تو گیا اس تعلیمی پالیسی کے تر دو چیزیں ہیں ایک ہے ایڈوکیشن اور دوسی ہے ثقافت اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیئے کہ تعلیم جب بھی کہیں پہ ہوتی ہے تو وہ اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کے ساتھ میں ہی انفاری ہوتی ہے اور جاری ہوتی ہے اسی لئے جو اسلامی نظام کو پڑھے گا اسلامی تعلیم کو پڑھے گا قرآن کریم کو پڑھے گا احادی سے رسول کو پڑھے گا تو اس کے پڑھنے والوں کے تر وہی تہذیب وہی ثقافت اور وہی مزاج اور وہی انداز پیدا ہوگا جو اس کے ذریعے سے پیدا کیے جانے کو مقصود بلایا گیا ہے اور انگریزوں نے جو تعلیم نصاب بلایا تھا لارڈ میکالے میں اس کو جاری کیا تھا انہوں نے اس پالیسی کے اندر اور اس نظام کے اندر انگریزی ان کو داخل کیا انگریزی تہذیب اور انگریزی ثقافت کو داخل کیا جب اس نصاب کو پڑھایا گیا تو جو لوگ تیار ہوئے وہ انگریزی دیماغ کے لوگ تیار ہوئے انگریزی ثقافت والے تیار ہوئے انگریزی تہذیب کے دل دادا پیدا ہوئے اور وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے انگریزیت کو خروع دیا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو نظام تیار کر کر جو ایڈوکیشن پالیسی لاغو کی تھی اس کا تقاضی ہوئی تھا اور آج یہاں پر جس ایڈوکیشن پالیسی کو نافذ کرنے کی بات کری جا رہی ہے اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس کو تیار کیا ہے ان کا مقصد محض تعلیم نہیں بلکہ ان کی ثقافت ان کی تہذیب اور ان کے عقائد ان کے نظریات اور ان کا طور و طریقہ ان کے امتیازات اور ان کے تشخصات یہ سب اس کے تک دھوزے گئے ہیں اور جو بچہ بھی اس نظام کو پڑے گا اور اس تعلیمی نظام کے تحت میں اپنے ہاتھ کو پڑے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ صرف پڑھ کر آ جائے بلکہ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس ہندو تحذیب کو قبول کرے گا اس تحذیب اس ثقافت کو قبول کرے گا اس کے امتیازات کو قبول کرے گا اور اس کے تشخصات کو اپنے در پیدا کر لے گا اس کا مقصد صاف یہی ہے کہ اس تعلیمی پالیسی کے ذریعے ایسے دماغ تیار کرنا ہے جن دماغوں کے دل ہندو تحذیب اور ثقافت کو بھر دیا ہویا وہ کنی باتیں کریں اسی تحذیب کو آگے بارے جیسے کسی زمانے میں اگر روزوں نے کیا اور اس کے تک تعمیہ ہوئے آج سیکرولنگ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس نساب کو پڑھا اور اس نساب سے ہم ہم بابستہ ہوئے اور اسی اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی نتیجہ ہوا کہ ان کی تحذیب لے کے آگ تو ایسا لگی گاں دیا انگیر سے ان کی ثقافت وہی ثقافت ان کا ذہن وہی ذہن ہے وہ اس سے ان میں ایسا پیدا ہوئے جن کو اسلام میں شکوک و شمعات بیدا ہوئے جن کو قرآن کریم میں شکوک و شمعات بیدا ہوئے جن کو سیرت النبی کے اندر شکوک و شمعات بیدا ہوئے اس لئے اس کو پڑھنے کے بعد وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مسلوان ہوں میرا باپ مسلوان ہے میرا خاندان مسلوان ہے میرا نام مسلوان ہے میں نماز پڑھتا ہوں میں روزہ رکھتا ہوں میں اور یہ اور یہ چیزیں بھی کرتا ہوں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کے دنوں کے اندر قرآن کے بارے میں شکوک موجود ہیں آج سے تقریمت پچاس ساتھ سے بھی زیادہ عرصہ ہوا ہے کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی لَفَرَ اللَّهُ مَا قَدْحُونَ ایک چھوڑتا سا رسالہ لکھا تھا جس کا نام قرمی میں تھا وہ رسالہ جس کا نام ہے لِدَّتُ اللَّا عَبَا بَكْلِلَّا جس کا ترجمہ اور تو زبان میں کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا نیا توفان اس نئے توفان میں حضرت نے یہی بتایا ہے کہ آج اس نظام اور نساب کو پڑھنے کے بعد پیش تک لوگ ہو ہیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی ہمارا بھائی ہے کوئی ہمارا باپ ہے کوئی ہماری بہن ہے کوئی ہمارا چچا ہے کوئی ہمارا تایا ہے اور کوئی اور رشتداری ہے ہمارے گھروں میں ہمارا تاکέں کی humor اک رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں بی رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اُن کے دلوں کے اندر قرآن کے بارے میں شق後 کوشوبات موجود ہے سینط النبی کے بارے میں شق後 کوشوبات موجود ہے دین shake کے بارے میں Zh shoutふاط موجود ہے اس نظام کو نظام کو بندے کے بعد اُن کے دلوں کے اندر اسلام سے بسی نہیں بیتا موجود ہے لیکن وہ کھوئی کر ہی نہیں کہتے کہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے دینوں میں شروع آہا ہے حضرت نے اس کو نیا توفان کرام لیا اور انہوں نے اس کے بارے میں رکھا ہے کہ یہ ذہنی ارتداد ہے یہ کیا ہے ذہنی ارتداد یہ تو ارتداد ہے کہ آدمی مرکت ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں مجھے اسلام پسند میں جان آؤں گئی اور وہ اپنے خاندار سے کر جاتا ہے اپنے رشتداؤں سے کر جاتا ہے اور اپنی مسجد سے کر جاتا ہے اپنے معاشرے سے کر جاتا ہے اور دوسرے معاشرے میں جا کر وہاں پر کھپت اختیار کر لیتا ہے ایک تو وہ ہے اور یہ کیے ہے رہتا ہے مسلمانوں کے گھر میں رہتا ہے اپنے ماباب کے ساتھ رہتا اور اٹھتا اور بیٹھتا اور کھانتا پیتا ہے مسلم معاشرے کے اندر لیکن اسی کے ساتھ اس کے ذہن گتر کیے پیدا ہو چکے ہیں شکوک اور شباب کے جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر مرتد ہو چکا وہاں پر یہ صورت ہالفریش آ چکی ہے تاریخ نے جو ہے اس کو رقم کر لیا ہے تاریخ گتر کے سفا فاسد طور پر لکھ دیا گیا اور بے شمال لوگ مسلم معاشرے کے اس کی لپیٹ میں آ چکے یہ دور تو یہ ہو چکا یہ انگریزی دور تھا اب دوسرا دور آیا ہے اور اس دور کے اندر بھی وہی تاریخی پالیسی کا ایک بھونت ان لوگوں میں سبار ہے اور اسی کو لاغو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا نتیجہ بھی وہی نتیجہ ہے جو نتیجہ کے عدیہ کے سامنے میں نے ارز کیا کہ لارڈ میکالے نے جو نظام تعلیم بنا کر نافذ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ ہوا جس کا بھی حضرت علیمیہ رحمت اللہ علیہ کے جوہے حوالے سے میں نے ارز کیا آپ کے سامنے وہی نتیجہ اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر آگے ہونے جا رہا ہے اس سے زیادہ ختمناک سورت حال پیدا ہونے والی ہے اور یہ میں جو الفات بل رہا ہوں کہ اس سے زیادہ ختمناک اور اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر اس کی وجہ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے معاشرے کے انتر انگریزوں نے آ کر جو کچھ کیا تو یہاں کے لوگ یہ سمجھتے تھے چاہے وہ مسلمان ہو شاہد وہ غیر ہو ہندو ہو یہ سب کے سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ باہر کی تہزیب ہے باہر کی ثقافت ہے یہ انگریزوں کا دیا ہوا نظام ہے یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور یہ کبھی نہ کبھی یہاں سے جا بھی سکتے ہیں ان کو دھگایا بھی جا سکتا ہے یہ سب کے سب یہاں سمجھتے تھے اس کے باوجود وہ نتیجہ مرتب ہوا جس کو ابھی ہم نے سنا آپ اندازہ کیجئے کہ اب جو لوگ اس تہزیب کو اس ثقافت کو یعنی ہندو تہزیب اس ثقافت کو یہاں جاری کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے نو ایڈیوگیشن پالیسی کا نام دیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں کا یہ خیال نہیں ہے یہ باہر کے لوگ ہیں یہاں کا خیال یہ ہے یہ اندر کے لوگ وقت ہے کہ یہ دو لوگ ہیں ایک باہر سے آدمی آئے اور کیمکٹ چلا جائے اور یہ اندر کا آدمی کہیں تو دولوں کے اندر بلا فرق ہوتا ہے اب جب یہ نو ایڈیوگیشن پالیسی آئے گی تو جہاں تک ہندو کا مسئلہ آئے گی چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہندو یہ لفظ اس لیے بھول رہاں کہ سب کے سب یہاں کے لوگ ہندو نہیں ہیں ان کو ہندو بنایا گیا جمل کے ساتھ بہت ساری قومیں بہت ساری قومیں اکثر قومیں اور اکثر قبیلیں یہاں وہ ہیں جو اصل میں ہندو نہیں تھے بلکہ ان کو ہندو بنایا گیا اور ان کو باور کرایا گیا کہ تم ہندو ہو تم ہندو ہو تم ہندو ہو انہوں نے اس زمانے میں احتجاج بھی کیا احتجاجات پہنس ہوئے لیکن اس کے باوجود ان احتجاجات کو نظر انداز کر دیا گیا اور ان کو یہی باور کرانے کی کوششن دی گئی تو جو اس زمانے کے لوگ تھے انہوں نے کل دنوں تا احتجاج کیا اور اس کے بعد خاموشی ارتیار کر لی اور جو اس کے بعد ان کی نسل آئی انہوں نے سمجھا کہ ہم ہندو میں اور ہندو 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 کہہ کر سب کو ہندو پر آگے دیا گیا حالانکہ وہ ہندو نہیں اب ان کے اندر ایک بیداری آئی ہوئی ہے اور اس بیداری کے نتیجے میں وہاں کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان کو سمجھایا جائے بتایا جائے یہ ہوگی سی اور جو ہے اس طرح کی نچلے قومیں جن کو آج ہندو سمجھا جانے لگا اور وہ لوگ بھی سمجھنے لگے کہ ہم ہندو ہیں ان کو اب ان کے لوگ سمجھانے پہ آئے ہیں کہ بھئی ہم ہندو نہیں ہیں ہم کو ہندو طرح دیا گیا ہے ہم کو خامکہ ہندو بنایا گیا ہے بہتال بتانے یہ ہے کہ یہ قومیوں جو اپنے آپ کو عرض سمجھ رہی ہیں کہ ہم ہندو نہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ اس نظام کو تو اس لیے قبول کر لیں گے کہ ان کے ماباپ کے اوپر ہندو ہونے کا لیبن لگا ہوگا ہے رہے عیسائی لوگ عیسائی لوگوں کا مزہ بجیب ہے وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سمجھ ہو جاتے ہیں بس ان کی چرچ کی حد تک تو حد میں ایک بار جاتے ہیں اور جو کچھ کرنا ہے وہ کر کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے کسی بھی نظام کے سسرے میں ان کے پاس کوئی اپنا نظام موجود نہیں ہے اپنا کوئی تشخص موجود نہیں ہے اپنے کوئی اپنے خیالات و نظریات وہاں موجود نہیں ہے آپ کتنے بھی کہیں گے بھی کوئی نیو ایڈیوکیشن پالیسی یا کوئی اور پالیسی داخل کر دیجئے وہ اس کو قمول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اب مسئلہ کس کا اٹھکا ہے اسے مسئل پا لوگا یہاں جتنی قومے ہیں وہ سب اس نے ایڈیوکیشن پالیسی کو قمول کر لے گی ہے اس لیے قمول کر لے گی ہے یا ہندو بن جائے یا کچھ اور بن جائے یا کچھ بھی نہ بنے ان کو اس سے کونی لینا دینا نہیں ہے وہ کہیں گے بہت اچھا یہ نظام ہے اس نظام کے دہت میں بڑے اچھے داکٹرز پیدا ہوگے بڑے اچھے انجینئیس پیدا ہوگے بڑے اچھے پیریسٹرز پیدا ہوگے بڑے اعلی درجے کے سینٹسٹ پیدا ہوگے بڑے اعلی درجے کے ایکسپرٹس پیدا ہوگے بہت اعلی درجے کے مختلف بلوم و خلوم کے ماہرین پیدا ہوگے یہ بہت اچھا نظام ہے سب قلول کرے گی اکیے کا مسئلہ تو صرف مسئلواروں کا وہ کہیں گے نہیں ہم اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ بھی انتظام ہوتا ہے کہ جس زمانے میں یہ چھوٹی چھوٹی قوموں کو ہندو قرار دینے کی کوششیں کی گئی تھی اس زمانے میں مسلمانوں کو بھی ہندو بتانے اور ہندو بابر کرانے کی کوشش شروع ہوئی لیکن ہمارے اکابرین نے اور اکابرین کے ساتھ جو عوام الناس کا طبقہ یہاں کا تھا ان کے اندر اتنی حص موجود تھی وہ انہوں نے کہا ہم یہ بالکل بابر نہیں کر سکتے اس کو قبول نہیں کر سکتے کہ ہم ہندو ہیں ہمارا اسلام مذہب ہے ہمارا ایک تشخص ہے ہماری اپنی ثقافت ہے ہمارے اپنے حصول ہیں ہمارے اپنے نظریات ہیں ہماری اپنی تحزیم ہے اب کسی اور تحزیم کے اندر کبھی زم نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو چھوڑ دیا گیا اور باقی لوگوں کو جو ہے اس کے نظم کر دیا گیا اب مسلمانی ایک قوم ایسی ہے جو اپنی تحزیم اور ثقافت کو پیش کرتی ہے اور اس سسرے میں متحسیس ہے پیدار ہے باشعور تو بارال بطانے یہ ہے کہ ہم ہی کے لیے یہ مسئلہ پیش آئے گا کسی اور کے لیے مسئلہ ہی پیش آئے گا جب یہ پیش آئے گا ساری قومیں قبول کر لے گی تو کیا اس سے بڑے سمردست پیمانے پر جو انگریزوں کے زمانے میں تھا یہ نیو ایڈوکیشن پالیسی ہر جگہ رائج نہیں ہو جائے گی دار پاتے بہت بڑے پیمانے پر رائج ہوگی اسی ہے کہ انگریزی طور کے اندر تو ہندونا بھی ان کو غیر سمجھتے تھے اور آج شب یہ نیو ایڈوکیشن پالیسی آئے گی تو تمام کے تمام ہندو چاہے ان کو بنا دیا گیا ہو وہ پہلے سے ہندو ہو دونوں قسم کے لوگ اس کو بہاتی زیادہ قبولیت دے گی اس یہ بڑے پیمانے پر لی جاری ہوگی اب سوال یہ ہے کہ اگر خدا نحاسدہ جو تحریکیں اس کے خلاف چل رہی ہیں یا چلائی جائے گی اور اس نیو ایڈوکیشن پالیسی کو رائج ہونے میں رکاوٹ پیدا کریں گی یہ اگر کامیاب ہو گئی تو الحمدلہ لیکن اگر وہ کامیاب نہ ہوئی اور وہ نیو ایڈوکیشن پالیسی رائج ہو گئی نافذ ہو گئی تو اس زمانے کے اندر ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہندو تحزیب اور ثقافت کو فروغ ملے گا اور ہمارے بچے اور ہماری نسلیں جو اس نظام کے تحت میں جا کر تعلیم حاصل کرے گی تو پھر ان کے لیے اقینے کا مسئلہ ان کی تحزیب کا مسئلہ ان کی ثقافت کا مسئلہ بہت حد تک پریشان گل ہوگا خدرات میں پر لائے گا جو اچھا اس میں جائے گا امیت بہت کم ہے کہ وہ اپنی تحزیب اور ثقافت کو برطرار رکھ سکے گا وہ اپنے اقائد و مذریات کو برطرار رکھ سکے گا بلکہ جیسے کہ میں نے تاریخ کی حوالے سے عرض کیا اور علی میاں رحمت اللہ علیہ کا حوالہ بھی دیا کہ اتنے بڑے پیمانے پر ارتداد زہنی پیدا ہوا تھا اس دور میں تو اس سے بڑے پیمانے پر ارتداد زہنی یہاں بھی پیدا ہو سکتا ہے اور ان کا مقصد اصلی نہیں ہے ایسی صورت میں حضرات علماء کرام کی ذمہ داری کیا ہے اس سسلے میں میرے زہن میں صرف دو باتیں ہیں اس وقت ایک بات تو یہ ہے کہ ایسی صورت میں بلکہ اُس صورت کے پیش آنے سے پہلے ابھی سے ہر جگہ کے علماء کرام کو اور متحسس و بیدار قسم کے دانشوروں کو اور اہل دین دنگے کو مل کر اپنی اسکولیں ہر علاقے میں قائم کرنے کی کوشش جانی کر دینی چاہیے اپنے اسکولوں جب وہ نیو ایڈیوکیشن پالیسی آئے گی تو وہ ہر جگہ رائج ہوگی جو ہم اسکول قائم کریں گے اس میں بھی رائج ہوگی لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم صرف ایڈیوکیشن محضہ لیں گے تہذیب اپنے بچوں کو اپنی دے گی نصیات اپنے دیں گے ثقافت اپنی دیں گے ان کو اس ماہور کن کا تربیر دیں گے کہ وہ سافرانی رنگ میں نہ رنگ سکے بلکہ اسلامی رنگ میں رنگ سکے قرآن دے کہا سبغت اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ سبغت اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبغًا اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے یہ اسلامی رنگ ہے جو ہر بچے کے اوپر چڑھانے کی ضرورت ہے لیکن یہ اسی وقت میں ہم چڑھا سکیں گے جبکہ ہمارے پاس اپنے ایراد پیدارے ہوں گے اپنے اسکونس ہوں گے اپنی تانیش کاہیں ہوں گی اور آلہ پیمانے پر ہوں گی اور اس کے تر بہترین طور پر نظام قائم کیا جائے گا وَنْ نیو ایجنگیشن فالیسی آ جائے تو اس فالیسی سے ہم وہ چیزیں آخذ کر لیں گے جو وہاں سے آخذ کرنا ہے لیکن جہاں تک تہذیب کا تعلق ہے جہاں تک تہذیب کا تعلق ہے جہاں تک عقائد اور نظریات کا تعلق ہے تو اس پر آنچ آنے نہیں دیں گے بلکہ اپنے بچوں کی اسلامی رنگ میں رنگ کر اسلامی تہذیب میں رنگ کر ان کو جو ہے پروان چڑھائیں گے اور ان بچوں کے در ان چیزوں کا اثر آنے سے ہم بہت حد تک ان کی حفاظت کر سکے گے اس کے لئے ہر علاقے میں اہل دالش اہل علم اہل فکر ان لوگوں کو فیٹن کرنا چاہیے اور بڑے بیوانے پر ہر جگہ اسکول قائم کرنے کی کوششی کرنی چاہیے جیسے ہر علاقے میں ان لوگوں کی اسکولیں ہیں عیسائیوں کی اسکولیں ہیں کارلمنٹس ہر جگہ پر موجود ہیں کوئی علاقہ اس سے مستثرا نہیں ہے اسی طریقے پر مسلمان ہر محلے کی کوشش کریں کہ ہمارے ہاں ایک اسکول اس کا سب سے بہتر حل یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے کوششیں بھی زبردست چاہیے محنتیں بھی زبردست چاہیے وقت بھی کافی اس کے لئے آپ کو درکار ہوگا محنت مجامدہ روپیا اور پیسہ اور وقت یہ سب سرابانی کے ساتھ آپ لے کر اس نظام کو قائد کر سکتے ہیں اسی بار جو اس سے ذرا کم پیسے میں اور کم جدوجہت اور محنت سے کیے جانے والی چیز ہے وہ ہے ہر علاقے میں آلہ درجہ کے مطاطب کا قیام اگر ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں اور ان لوگوں کے پاس جا کر ان کی ثقافت اور تحزیم سے متاثر ہو رہے ہیں تو ہاں ان کو پیسے بچائے پورے معاشرے کے اندر اور تمام مسلم معاشرے کے اندر اس بات میں بیداری لانے کی کوشش کی جائے کہ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھنے کے بعد اپنے نظریات اور اپنے حقائد اور اپنے خیالات اور اسلامی تحزیم اور اسلامی ثقافت پر برقرار نہیں رہ سکے گا اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کے بچے کو ایک دو گھنٹے کے لیے ہمارے حوالے ملے اس کے ادھر اس بچے میں جو بھی دینی شعور دینی نظریات کی جو ہے عابیاری ہو سکتی ہے وہ کرنے کی بھرکور کوشش کی جائے لیکن آج کل جو آن طور پر مکاتیم ہمارے چل رہے ہیں ان میں بڑا قصور ہے قصور یہ ہے کہ عقیدوں کی تعلیمی نہیں ہوتی بیش تب جلا کرو میں کئی جیزہ جاتا آتا رہتا ہوں گشتہ رہتا ہوں کہ بھئی آپ کے مکتہ پہ کیا پڑھاتے ہیں کہتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں نورانی قیدہ پڑھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں اور کیا پڑھاتے ہیں دعائیں رکھا دیں ٹھیک ہے دعائیں پڑھانا چاہیے اس پر وہی شکل لیکن اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں نہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں حالانکہ سب سے ہم تو عقیدہ ہیں عقیدہ ہم نہ پڑھائے سیرت ہم نہ پڑھائے مسائل ہم نہ پڑھائے اور صرف سونے کی دعا اٹھنے کی دعا کھانے کی دعا پینے کی دعا پڑھا دے تو اس سے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اسے میں نے کہا آلہ درجہ کے ایسے مقاتب کا قیام ہونا چاہیے تاکہ اس کا رد ہم کر سکے اور اس تہذیب اور اس ثقافت کا مقابلہ اپنی تہذیب اور ثقافت کے ذریعے ہم کر سکے اور اپنے بچوں کے نظریات اپنے بچوں کے عقائد اور ان کی تہذیب اور ثقافت کے تحفظ کا ہم سامان بدا کر سکے اس کے لئے مضبوط طور پر مقاتب کا قیام ہونا چاہیے ہر مسجد ایک مکتب ہو جائے اگر مسجد کے علاوہ ضرورت پڑھے تو علاقے کے اندر اور مقاتب قائم کیے جائے اور بہترین نظام اور بہترین نظام کے ساتھ نے اس کو چلایا جائے یہ دو حل ہو سکتے ہیں اصل حل تو وہی ہے جو میں نے عرض گیا یعنی اسکولوں کا کیا کہ چوبیس گھٹا بچے ہمارے پاس رہے گی چوبیس بھی تو آنکھوں گھٹے تو ہمارے پاس رہے گی اور ان کے ہاتھ میں نہیں جائے گی ہم یہاں پر صرف ان کو تعلیمی پالیسی کے تحت جو کچھ بہتر سے بہتر تعلیم دینے چاہیے وہ دیں گے باقی تہذیب اور ثقافت اور نظریات اور خیالات کے اعتبار سے ان کا تحفظ ہم کر سکیں گے اور دوسرا اس سے آسان حل یہ ہے لیکن یہ پورا حل نہیں آسان تو ہے لیکن مورا نہیں پورا حل تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اسکولوں کا قیام ہونا چاہیے اور اس سے کم درجے کا اور اس سے کم نفے کا لیکن بہاراً اس کے در بھی نفاع ہے اولین طور پر اس کو ہم لاغو بھی کر سکتے ہیں اور وہ ہے مقاتب اسلامیہ کا قیام جگہ جگہ پر چپے چپے پر اور ہر جگہ اور بہترین طریقے پر عالی طریقے پر اس کے لئے اہلِ علم کو اہلِ فن کو اہلِ دانش کو بہت کی غور و فکر سے کام لینے اور کام کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنے اور بہترین نتائج تک رسائی پانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ